ایت شریفہ ایت شریفہ ایت شریفہ ایت شریفہ تم کو بھی پیدا فرمایا اور انتوں میں جو تم سے پہلے تھے لَعِلْ لَكُمْ تَقْدَقُوْا تَاکِ تم یہ عیزگاہی ملے تاکہ تم اس کے عذاب سے ڈرنے والے بن جاؤ اس کی عبادت کے ذریعے اس کی عبادت کے ذریعے تم اس کی عذاب سے ڈرنے والے بن جاؤ اَلَّهِ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا اچھا یہاں پر جو انہاں نے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو اب یہاں پر ایک سوال ایک عبادت کیسے کرتے ہیں اب کافر بھی کہیں گے کہ ہاں پر رب کی عبادت کو کر رہے کے بجا باٹ کریں گے جا کر ہاں باٹ کر کھڑے ہو جائی تو عبادت کیسے کرتے ہیں۔ تو عبادت کے معنی یہی ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھ شخص اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر اور اپنے معبول جس کی وہ عبادت کرتا ہے اس کو خدا سمجھ کر اللہ سمجھ کر تمام حاجتوں کو ضروری آپ کو یہی پورا کرنے والا یہی مسئل پیدا کرنے والا ہے یہ سمجھتے جو بھی تعظیم کریں گا جو بھی کریں گا اس کو کہتے ہیں عبادت اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر اور اپنے رب کو معبود سمجھ کر جو بھی عبادت کریں گا اپنے معبود کو رب سمجھنے میں جو بھی عبادت کرینا جو بھی تعظیم کرینا عدد کرینا اس کو عبادت کرینا تو یہاں مردہ نے عبادت کا حکم ارشاد فرمایا اللہی جعل لکم المرد فراشا جس نے بلایا تمہاری لئے زمین کو بچھونا والسماع براہا اور آسمان کو اس نے تمہاری لئے امارت بنا دی وانزل من السماع امارا اور آسمان سے پانی اتارا فَأَخْرَجَ بِهِ مِذَتَّ مَرَاتِ لِزَقَنَّكُمْ تو اس نے کچھ پھن تمہارے کھانے کو بھی لکھا دی فَلَا تَجْعَوْ لِلَّهِ عَنْدَادَ اب اللہ تعالیٰ عنہ نے خدرت کی پیشنہ بتا رہا ہے آپ نے خدرت بتا رہا ہے کہ اللہ تعب ہو گئے اس نے زمین کو تمہارے لئے پیچھونا برا دیا کہ تم اس پر ٹھائر سکتے ہو تو اس پر چل سکتے ہو یہ دعا ہے تو کوئی اس کی حدد محسوس نہیں ہوتی اور آسمان کو تمہارے لئے عمارت برا دیا عمارت پر سیدھ ہوتی ہے چھت ہوتا ہے اس چھت کو سمالنے کے لئے پھل کر یہ دیوائے ہوتی ہے اس کو عمارت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے آسمان کو عمارت برا دینی بغیر پر لوگ اللہ تمہارے سوہ پر آسمان کو خرام کر دیا ہے اور تمہارے لئے آسمان سے ایسا پانی نکالا ایسا پانی اللہ نے بتا رہا کہ اس کے ذریعے تمہارے میں میں بھی اللہ تمہارے بتا رہا نکالتا ہے اس پانی کے ذریعے سے جب تم اللہ کی طرح قدر دیکھ چکے ہو تو اللہ فرماتا ہے بس تم لوگ اللہ کے ساتھ جان پوچھ کر کوئی شریف نہ کر رہا تم لوگ جان پوچھ کر اللہ کے ساتھ کوئی شریف نہ کر رہا اللہ بس ایک ہی مانو برا کے اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم فِي عَيْبِ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبَدِنَا اور اگر تم لوگ شک میں ہو اس چیز میں جو ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا اس قرآن کے بارے میں تم لوگ شک میں ہو اب شک کیا تھا شک قفار میں یہ تھا قفار کہا کر دیتے باز کے ایسے لوگ شک نہیں تھا بے اقیت تھا کہ اللہ ہی کی جانب چلے گی حضور پر شک کیا نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سنا رہے ہیں جو قرآن اپنے رب کی جانب سے سنا رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی جانب چلی ہے بلکہ ان کا گھڑا ہوا ہے اپنی جانب سے بناتے ہیں آیتیں بنا کر سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے پیغام ہے تو اس طریقے سے شک کیا کرتے تھے فَاللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ بِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبَدِنَا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ بِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى 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 عَل بناتے ہیں تو صورت میں خود با خود جو ہے نا قرآن جھوٹا ہوئے گا وہ نے کہ ہم بھی بناتر بتا دی لیکن گفار اسی چائنس کو قرآن میں کر سکے قرآن کی مقابل میں اندہ نے بات جنابا فرمایا ایک آیت میں بناتر نہیں کرو لیکن قرآن کے جیسی آیتیں جہاں پر جو لفظ استعمال ہونا ہے جس جیس کے لیے جیسا لفظ استعمال ہونا ہے وہ ایسا لفظ اور لفظ کی جو دردی میں پہلے آنا بعد میں آنا جس کو بناتر بھی کہتے تو ایسا بنیغ اور ایسا فسیح طرح کے لانے سے کیا رہا ہے یہ دیلہ سکر ان لوگوں نے جنبی کی مقابل صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو مارا اور ان کی بھروں سے نکانے تمام چیزیں ہوئیں لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہیں چلو مقابل صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹ بارے ماؤنے کے لئے تو تم ایک صورت دے گرانے کے لئے تو تم کو ہم سچ ماننے کی تو بس یہ ایک جانس کو قرآن نہیں کر سکتے لس کی بناتر لوگ دشمنی بھی کئے لرائی جانا بھی کئے موسلمان کو ملعا اور سلکان جنب بھی کئے اب میں بے لوگوں کو قتل بھی کراتے لیکن یہ ایک جانس کو قرآن نہیں کر سکتے لیکن یہ ایک جانس کو قرآن نہیں کر سکتے لیکن قرآن خیابت البشاست السادس کو قرآن نہیں کر سکتے لیکن اللہ مانتر بخار شایر شایر فرما لگے فإن لان تفعلوا ولان تفعلوا فاتقوا نار اللہی ببودو خلناس کو لبیتارا واعدد دے گافرین بس ادب تم لوگ بو ندکی کامنا کر سکو وزاکی سورا نال اصبو ولان تفعلوا اور تم هربیس نہیں کر سکوگے فَتَّقُ النَّوْرَ اللَّتِي وَقُوتُهَ النَّاسُ الْحِجَارًا تو تم لوگ ڈرو اس آگ سے جس کا اندھر آدمی اور پتھر ہے اس آگ سے ڈرو جو آدمیوں کو اور پتھروں کو جلا کر لگائی جائے گئے اب ہمارے پاس آگ ہوتے ہیں لہڑی جلا کر آگ لگائی جاتی ہے لیکن قیامت کی وہ جہنم کی جو آگ ہوں وہ پتھروں کو جلا کر لگائی جائے گئے اور آدمیوں کو جلا کر سکو بڑائی جائے گا وَعِدَتْدِ الْقَافِرِينَ وہ آگ جو کافروں کے لئے دیاء کی گئے ہیں اس آگ سے ڈرو جو اندھرین تم کو بھی اسی آگ میں عذاب دیا جائے گا تو یہ چند باتیں جو ذکر کی نہیں چند آئیتیں تھی یہ ذکر کی نہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو برآن کی محمد ہمارے دلوں میں بڑھا دیں برآن صلی اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم بحمدکا اشہدو ان لا الہ الا اندھر استغفیروکا بہترین بہترین